ہم آپ کو بہارین رستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین رستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لہارین رستالیک میں ہم این کے ساتھ بے کشیدہ لکھنا سیکھیں گے دوسرا سبق این کی تختی کا پشلی تختی سے ہم اس کو ربط دیتے ہوئے ایسے چلتے ہیں کہ دوسری لائن سے جہاں پہ ہمارا این ایلیف آ اوپر گیا تھا یہاں سے ہم دو کت آگے جاتے ہیں اور دو کت کے بعد سوا کت اوپر ہم ایک نکتہ لگاتے ہیں یہاں سے ہم نے این کی شکل شروع کرنی ہے اب وہی بات کچھ دوست اب آپ این کی شکل پہلے بناتے ہیں اور اس کا نکتہ بعد میں بناتے ہیں اور میں آپ کو اپنی عادت کے مطابق بتاتا ہوں کہ میں پہلے اس کا نکتہ بناتا ہوں دیکھئے جی آئرپس کا ایک نکتہ بنائیں لائن کو اس طرح سوا کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ نکتے کی اس طرح کی پرمیش سوا بن جاتی ہے اور اس طرح بھی پرمیش سوا بن جاتی ہے اور اگر اس نکتے کی کت کے حساب سے دیکھیں تو ایک کت کا ہم نکتہ ڈالتے ہیں جس طرح ہم اپنے بہت بنیادی سبکوں میں ہم بنا چکے ہیں اب یہ بنانے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے گلائی دیتے ہوئے آگے جانا ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یہ دیکھئے ہم اس لائن سے یہ جو ہم نکتے کی ہمارے اوپر والی جو نوک ہے اس سے ہم ڈیڑھ کت آگے جائیں گے یہ ایک کت اور یہاں سے ڈیڑھ کت اور یہ ہمارا یہاں پہ نشان آجائے گا یہ یہاں پہ ہم اس کو نشان کر لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو گلائی دیتے ہوئے ہم یہاں ڈیڑھ کت پائیں گے تاکہ یہ گلائی بھی متاثر نہ ہوں اچھا اب یہاں سے ہم پوری کلم سے یا نوک سے اس کا یہ والا ایک سٹوک نکالتے ہیں یہ این کی شکل سر کی جو نیچے والی شکل ہے این کی حصے کی وہ ہم یہ بنا دیتے ہیں یہ ہے اب ہم این کا سر بنائیں گے تو این کا سر اس کا دیکھیں اس گلائی کا خیار رکھتے ہوئے یوں سمجھیں کہ یہ اپنی گلائی جا رہی ہے اور اس گلائی کا خیار رکھتے ہوئے آپ اس کے سر کی شکل بنائیں اس طرح سے یہ احتیاط کے ساتھ بنانے والی ہوتی ہے یہ کہیں سے بھی ذرا سا بھی بوجل ہو جائے تو این اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتا ہے اس کا خیار رکھنا ہے اور اس شکل کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیسے بنانے ہونا میں بھی آپ کو اس پتھل ویسی ایک بریقی ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ کس بات کا خیار رکھنا ہے یہ جو این کی شکل ہے یہ تو اسی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اتنے لیول پر آ کر کم خوبصورت اور زیادہ خوبصورت یہ نستالیک میں غلط میں تصور ہوتی ہے اب یہ این کی شکل ہماری بن گئے اب یہاں سے ہم نے بیٹھ ڈالنے کے لئے یہ اس کی کنڈیسی بنانی ہے نیچے والا حصہ بنانا ہے نوقدار یہاں آپ اس کو پر کر لیں اس کو آپ یہاں آپ کے این کی شکل ہو گئی اب دیکھیں ہم نے اس کو یہاں سے اس کی بے کو کشیدہ کھنچنا ہے پھر ہم اس کا میزان لگاتے ہیں دیکھیں کلم کے ساتھ انگ کو تھوڑا سا زیادہ لگا لیں تاکہ کلم جو ہے وہ راستے میں انگ کو نہ چھوڑے دیکھیں سینگل سٹوک میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک بنتی ہے آپ دیکھیں یہاں سے یہاں سے زیادہ گر گئی اس کو دیکھیں بہرحال اس کو بناتے ہیں دیکھیں پھر اس کو ہم سیٹ کر لیں یہ ٹیڑی کلم آپ رکھیں یہ سٹوک لگیا یہ ٹیڑا سٹوک رکھیں کلم کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے کھڑا رکھیں تاکہ یہ کچھ پیچھے چلے جائے اب اس کو رکھیں اور ایک نیت ارادے کے ساتھ آپ اس کو کھینج کر لے جائیں آپ کو دیکھیں اور اس کا ارتبار کھولے آپ اس کے ساتھ کو دیکھیں شرعہ آپ کیاتی سٹیچ کر کے اب دیکھیں آپ اس کے سنٹر میں آپ ایک نکتہ لگائیں جو نیچے لائن کو تچ کریں ہلکا سا گولائی مائل اور احتیاط کے ساتھ اب دیکھیں اس کا میزام نہ لگاتا ہوں یہاں سے ایک کت اوپر اور لائن سے یہ والا حصہ آدھا کت اوپر اور اس اینڈ کے شکل ہے پہلے اس کو میزر کرتے ہیں ہم کی گیرہ کت میں ہم نے بنانی تھی یہ ہم نے کتنے کت میں بنا دی ہیں ایک کت دو تین چھ پانچ چھ سٹ آٹ نو دس گیارہ سڑ گیارہ یہ گیرہ کت میں بنانی ہے شکل ٹھیک ہونے سے یہ کمائش میں تھوڑی بہت امی جائش نکلاتی ہے آدھے سے تھوڑا سا آگے اس کو میزر کریں تو یہ ہمارا ڈڑھ کت میں یہ گہری بنے گی اچھا اس کی آپ یہاں سے دیکھیں کہ لائن سے یہاں پہ جب ہم نے اس کو بنایا تو یہ جہاں سے کتنے نیچے گرے گی تو یہ ہماری ڈڑھ کت میں آنی چاہیے یہاں سے اگر ہم اس کو میر کریں ڈڑھ کت میں آنی چاہیے یہ جو اس کا فاصلہ ہے یہ والا اس کو میر کریں اگر ہم تو یہ ہمارا پونہ کت آنا چاہیے یہ والا جو ہے یہ پونہ کت آنا چاہیے اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں میں ڈڑھ کتا ہوں پونہ کت آنا چاہیے اب این کی جو شکل ہے اس کا میزان دیکھے گا کہ یہ اس طرح سے تو یہ تو ایک کت میں پورا آ گیا نا یہ ہمارا یہ جو اندر کی سفیدی ہے یہ پونہ کت میں آئے گی ان ایک کت سے ذرا سی کم آئے گی اور جو فالت میں جائے گی تو یہ اس طرح سے دو کت میں پورا ہو جائے گا اگر ہم اس کو میر کریں ایک کت دو کت اور یہ یہ اس طرح سے اس کی دو کت کی پونہ کت آ جائے گی اس طرح سے میر کریں تو یہ پونہ کت آ جائے گا اس طرح سے میر کریں تو بھی یہ پونہ کت آ جائے گا یہاں سے اس کو میر کریں تو یہ ڈیڑھ کت میں آنا چاہیے اور اگر اس سارے کی پمیش لیں یہاں نکتے سے ادھر کتنا یہ آگے کتنا ہے تو یہ دیکھیں ایک کت یہ اور ایک کت یہ یہاں سے یہاں تک کی جو پمیش ہے وہ بھی دو کت میں آ جائے گی یہ والی اور یہاں سے یہ ایک کت نکتے سے باہر ایک کت نکال کے نیچے سے تو ہم اس کی کنڈی بنا لیتے ہیں اور بے کی شکل بنا لیتے ہیں یہاں سے کشیدہ بے کے ساتھ اس کا فاصلہ پونے کت میں ہوتا ہے اور چھوٹی تے میں کتنا ہوتا ہے وہ ہم چھوٹی تے کے سبق میں پڑیں گے تو یہ ہمارا اس کا وزان تھا آپ دیکھیں اس میں ایک خاص بات جس کا خیار رکھنا پڑتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کہ جب ہم این کی جیولی شکل بناتے ہیں یہ والی بے والی تو اس میں دیکھیں ہم جب یہ نکتہ لگاتے ہیں تو اس نکتے کو آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے کہ یہ نکتہ جو ہے وہ اس طرح سے پراپر ڈائریکشن ہونے کھو یہ اس کا پہلا بنیادی شکل ٹھیک ہونے کی وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے ہم اس کو یہ سبقات آگے میر کرتے ہیں یہاں تک تو اس کی جو یہ ڈائریکشن یہ سٹوک لگاتے ہیں یہ اس سٹوک کے پیرلل ہونا چاہیے یہ جب شکل بناتے ہیں اس کی سٹوکر والی تو یہاں پہ ایک خاص بات دیکھے گا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو بتانی ہے سمجھانی ہے وہ یہ والی ہے کہ جب ہم یہ والی شکل بناتے ہیں ایک تو یہ گلائی مائل یہیں پہ نکتے پہ آکے سمجھتی ہے یہ اور دوسرا اس کو گلائی اتنی دینی ہے کہ اس کا یہ جو اور یہ جو پیرلل تاثر ہے یہ ختم نہ ہو یہ باہر نہ جائے یعنی یہاں سے این کی شکل کھل نہ جائے زیادہ اچھا اب دوسرا یہ کہ یہاں سے یہ ہلکا سا بہت معمولی سا خم محسوس ہوتا ہے یہاں پہ اس کی یہ جو یہ کرواتی ہے اور یہاں نکتے سے اس کا کچھ دوسرا این کا جو نکتہ ہے وہ بہت ایسے رکھ کر بہت شرپ بنا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ این کا نکتہ بہت تیز ہے اب میں نکتہ بناتا ہوں اس کا کونہ دیکھئے گا کتنا سافٹ ہے ابھی دیکھئے ذرا اب اس کی نکتے کو کونے کو اور اس کی کونے کو ذرا آپ مشاہدہ کریں تو یہ آپ کو سافٹ محسوس ہوگا ہے یہ نکتہ محسوس ہوگا میں تو ایسا نزدیک کرتا ہوں آپ دیکھئے گا اس کا ذرا بہت معمولی سا فرق پڑتا ہے لیکن وہ ہی اس میں اس کی سافٹ میں اس کو اور اس کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے ایسا یہاں پہ میں اس کے اور اس کے پیرلال بتا رہا تھا کہ یہاں پہ آپ نے اس کو یہ خیال رکھنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو معیر کر لیں کہ یہ فاصلہ دینا ہے اب یہاں سے جب آتا ہے تو یہ جو کونڈی بنتی ہے یہ ایک پڑا تین قط سمجھ لیں لیکن یہ قط کا تیسرا حصہ یہ عادے سے تھوڑا سکتا ہے یہ اس کی موٹائی بنانی ہے یہ زیادہ حصہ موٹا نہیں کر دیں گا اور اس پہ تیسری بات یہ بھی خیال رکھنی ہے کہ یہاں پہ رکھ کر جب ہم یہ بے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ایک ریدم آتا ہے یہ اور یہ یہ ایک مطلب کہ اس سے باہر نہیں جانا چاہیے یہ جو مدے کی اوپر والی شکل ہے یہ اس کے جو ایک ہم آنگی آ رہی ہے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے اور این کی جو شکل ہے یہ ہماری بقاعدہ جو ہے نا وہ آپ اس کو ایسے متوازی رکھیں گے کہ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے اگر آپ اس کو معیر کریں تو یہ آپ کی دو قط میں جائے گی اگر آپ پراپر میزان میں کام کرتے ہیں تو یہ آپ جب بھی ڈالے گے تو یہ اپنے میزان میں ہی پڑھیں گے اور اس میں این کی اندر کی سفیدی کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے یہ اس کا میزان تھا مزاج تھا اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ ایک قط میں آپ بنائیں گے اور یہ اگر ٹوٹل میں خیال رکھیں گے یہاں اس کی نوک تک تو یہ آپ کا سوا قط آ جائے گا یہ حصہ سوا قط میں آ جائے گا یہ دو قط میں آ جائے گا اور یہ تقریباً جو ہے آپ کا سارا جو ہے یہ سوا تین قط میں آ جائے گا یہاں سے اس کو ڈیٹ تک کہہ رہا رکھیں گے اور پھر پوری حرکت کے ساتھ ہم بے کو کھینستیں گے اس کی شکل کو تھوڑا سا آپ سیدھا کر لیں یہ بے کو جہاں پہ اینکس کی زیادہ گرگی تھی آپ اس طرح سے کسی چیز سے بلیر سے یا پروپر جو اس کا سکریچر ہوتا ہے آپ اس سے اس کو ٹھیک کر لیں اس کی بنجائش ہوتی ہے آپ لفظوں کو خوبصورت کرنے کے دیم کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل بلیڈ یوز کرنا چاہیں تو نارمل بلیڈ یوز کر لیں لیکن اس میں لفظوں کی تقدس کا خیار رہنا چاہیے کہ وہ جو بلیڈ ہو وہ استعمال شدہ نہ ہو بلکہ نیا ہو اس طرح سے لفظ کی عزت مجروع ہو جائے گی اگر آپ اس کو استعمال شدہ بلیڈ لگائیں گے تو وہ تقوی کے لحاظ سے خطاتی میں اچھی بات تصور نہیں کی جاتی یہ ہمارا آج این بے کا سبت تھا اگلے سبت میں ہم انشاءاللہ این کے ساتھ دے پڑیں گے آپ کو اگر ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ باہرین اس تعلق چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسری دوست اب آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تاکہ دوسری 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 د